اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل گروف ٹاپ کیچن کارٹنی یہاں پہ رہ نہیں سکتے تو مجھے اپنے گارڈن کے لیے کچھ فوڈ پرانٹس چاہیے تھے تو اس لیے میں بھی یہاں پہ رک گئی اچھا یہاں پہ کچھ نرسز آپ کو سیکشن وائز ملیں گی مطلب کچھ نرسز آپ کو ایسے ملیں گی جہاں پہ آپ کو صرف سیزنل پرانٹس ملیں گے جو آپ کے برننگ سیزن میں چل رہے ہوتے ہیں اس سے ایک آرڈنگ کچھ آپ کو پرمنٹ پرانٹس والی نرسز مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو فوڈ پرانٹس کی جو ہیں الگ سے نرسز مل جائیں گی اور بہت کم نرسز یہاں پہ ایسی بھی ہوں گی جہاں پہ آپ کو تمام رائٹیز ایک ہی ساتھ پہ مل جائیں ورنہ سپیشلی آپ ان سے پوچھ لی جائے گا کہ اگر آپ کو فوڈ پرانٹس چاہیے تو آپ کو کونسی نرسزی میں جانا ہے اور اگر آپ کو ارنمنٹل پرانٹس چاہیے سیزنل پرانٹس چاہیے تو میں ایسی ہی نرسزی میں گئی جہاں پہ مجھے سیزنل اور گرافٹڈ جو ہے فوڈ پرانٹس مل سکتے تھے تو یہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ میں جانا آپ دوسرے پرانٹس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو کلپس شیئر کر دیں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ اگر پتوکی شہر آتے ہیں تو آپ کس طرح سے نرسز اپنے جو نیٹ کے اکارڈنگ ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو یہاں پہ فرنڈز آپ کو کچھ پرانٹس بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ فرنڈز سیزنل پرانٹس بھی تقریبا ہر ورائٹی کے آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اگر آپ کو پودے کا شوک ہے اور آپ کا یہاں پتوکی شہر میں وزٹ ہوتا ہے یہ اس سائٹ سے آپ گزرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر لازنی انرسزز کو وزٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو نہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہر پلانٹ مل جائے گا بلکہ آپ کی اپنی شہر سے اگر میں ملتان سے کمپیر کروں تو یہاں پہ پرائزز ہاف یا اس سے بھی کم قیمت میں مجھے یہاں پہ سب پلانٹس مل گئے تھے فرزمپل اگر مجھے کوئی پلانٹ جو فود پلانٹ ہے ملتان شہر میں ملتا ہے دین سے چار ہزار کا تو وہ مجھے یہاں پہ ہزار بارہ سو کا بہت ایسلی اور بہت اچھی کالٹی کا مل گیا تھا اچھے سائس میں اور اگر پلانٹس کی چوائس کی بات کریں تو یہاں پہ فرنس اتنے سارے پلانٹس ہیں لیکن میرے پاس سپیس کی بہت زیادہ کمی تھی میں اپنی گاری پہ آئی تھی اور مجھے اس گاری میں فکس کر کے پلانٹس واپس لے کے جانے تھے کیونکہ اگر یہاں سے ہم کارگو کرواتے ہیں پلانٹس تو اتنے کی آپ کے پلانٹس کی قیمت نہیں ہوتی جتنا آپ کو کارگو کا یہاں پہ کرایا پڑ جاتا ہے تو اگر آپ بہت زیادہ برک کانٹی میں لے رہے ہیں آپ کا لون ہے اور آپ کو بہت بڑے ٹریز یہاں پہ چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو پھر آپ کارگو کروا سکتے ہیں لیکن مجھے کچھ پودے ہی چاہیے تھے تو وہ میں نے اپنی گاری میں ہی فکس کر کے لے کے جانے تھے تو اس لیے میں زیادہ تر ان نرسیز پہ گئی بھی نہیں جہاں پہ مجھے سیزنل پلانٹ ملنے چاہیے تھے جیسے آج کا کی جو پنیلیاں تیار ہو رہی ہیں فلاورنگ ونڈل فلاورز کی تو اس طرف میں گئی نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے گاری میں رکھنے کے لیے اس میں جگہ نہیں ہوگی تو یہاں پہ فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی نرسیز میں جہاں پہ ٹرین کی پٹری گزار رہی تھی اور جتنا ایک سائٹ پہ نرسیز کا ایریا تھا اتنا ہی جنگل تقریباً دوسری سائٹ پہ بھی تھا بہت زیادہ بڑے رکھنے پہ یہ پھیلی ہوئی نرسیز ہیں بہت زیادہ ماشاء اللہ ان کے پاس پلانٹ کلیکشن ہے اور اسی طرح فرنڈز یہاں پہ آپ کو میں اگر دکھاؤں تو یہاں پہ یہ اپنی گوبر خاد جو ہے وہ پرپیئر کر رہے تھے اور انہیں اچھی طرح اس کو دھوپ میں پھیلایا تھا ان کے مطابق یہاں پہ یہ ڈیلی اس کو پانی لگاتے ہیں اور روز یہ سوک جاتی ہے تین سے چار ہفتے یہ اسی طرح اس کو پانی لگا کے گیلا کرتے رہیں گے اور پھر سکھائیں گے اور پھر یہ جناب خاد آپ کی تیار ہو جائے گی تو اس طرح بار بار گیلا کر کے سکھانے سے جناب اس طرح گوبر خاد میں جو تضابیت ہوتی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اگر اپنے پرانٹس میں اس کی تھوڑی زیادہ کالٹی بھی ڈال دیتے ہیں تو آپ کے پرانٹس میں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو فرنس مجھے تقریباً جتنے پرانٹس چاہیے تھے وہ سارے کے سارے مجھے اسی ایک دو نرسی سے مل گئے تھے میں زیادہ نرسی نہیں گئی یہ دو نرسی سے بھی مجھے تقریباً سارے پرانٹس مل گئے تھے تو یہاں پر فرنس اب یہ پرانٹس نکال کے ہم باہر رکھے ہیں نرسی والوں نے اور یہ جناب میری گاری ہے جس میں مجھے یہ سارے کے سارے پرانٹس فل کر کے لکھے جانے تھے اچھا آپ بھی ہن سے ہوگیا اور میں خود اب ویڈیو وائس سور کرتے ہوئے بھی ہن سے ہی ہوں کہ واقعی کتنا عجیب سا لگتا ہے لیکن کہتے ہیں نا شو کا کوئی مول نہیں ہوتا تو مجھے یہ پرانٹس چاہیے تھے اور خود جا کے خریدنے میں اور آن لائن آرڈر کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو بس مجھے یہ تھا کہ میں اب آئی ہوں تو میں یہاں سے خود ہی لیتی جاؤں تو یہ جتنے آپ بڑے بڑے پرانٹس دیکھ رہے ہیں یہ نرسی والوں نے جناب اس کی بوٹ میں گاری کے بوٹ میں فکس کر دیا تھا اور ماشاءاللہ ایک بھی پرانٹ میرا ٹوٹا نہیں تھا لیکن ارینجمنٹ انہوں نہیں کر کے دی تھی اور کافی فس کے آئے تھے لیکن یہ تھے کہ سارے پرانٹس جو ہیں بلکل ٹھیک تھاک اور خیر ہے ریئے سے واپس پہنچ گئے تھے تو یہاں پہ اگر میں آپ کو انر سیچویشن دکھاؤں گاری کی تو یہ حالت تھی اور فرنٹسی پہ میں اور میری ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ہسمنٹ ساتھ آگے تھے اور پیچھے جناب سارے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ کس طرح سے انہوں نے ارینجمنٹ کی ہوئی تھی نرسی والوں نے کر کے دی تھی تو ان کے مطابق جناب یہ پرانٹ اس طرح سیفی ملتان تک پہنچ جانے تھے اور جو پہنچ بھی گئے تھے کہ الحمدللہ ایک پرانٹ یا ایک تہنی بھی آپ کہنا وہ بیمج نہیں ہوئی تھی جناب یہاں سے پھر ہمارا واپسی سفر ملتان کا شروع ہو گیا تھا تو پرانٹ کے وجہ سے ویٹ کافی ہو گیا تھا اگر آپ اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ سیلیکشن کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے دل کو قابو میں رکھیں کہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اپنے گاڑی میں کس طرح سے پرانٹس لے کے جانے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وزن زیادہ ہوگا تو گاڑی کی سپیٹ کم ہوگی اور آپ کا جو ٹرائیولنگ ڈسٹنس ہے اس میں ٹائم آپ کو زیادہ لگے گا لیکن بارحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم خیر کے لئے اسے در پہنچے تھے اور پہنچنے کے بعد جناب یہ پرانٹ کی سچویشن ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سارے ٹھیک ہیں اور اب آپ خود آئیڈیا کریں کہ یہ سارے پرانٹ میں اپنی گاڑی میں کس طرح سے رکھ کے لائیں ہوں گی تو جناب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وزٹ اس طرح کروا دیتی ہوں میں کیا شاپنگ کر کے لائیں ہوں اور ڈیٹیل میں ویڈیو انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں ان کو ریپورٹ کرتی رہوں گی تو جناب یہاں پہ یہ پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک آلیفز کا پرانٹ ہے اس کے ساتھ یہ امرود ہے ریڈ والا اس کے ساتھ پیچھے جناب امرود ہے وہ بھی میرا خیالہ بلیک آلیفز میں ہے یہاں پہ یہ لوکارٹ کا پرانٹ ہے اس کے ساتھ جناب یہاں پہ یہ دو پرانٹ جو ہیں وہ خوبانی کے ہیں اور اسی کے ساتھ عام کے آپ کو پرانٹ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ والا جو پرانٹ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل بلیک کا ہوا ہے جو اس کے مطابق باہر سے بھی بلیک کلر کا تھا اور اندر سے بھی بلیک ہی ہوگا تو یہاں پہ آپ ماشاءاللہ ان کی ہائٹ دیکھیں کہ کتنے ماشاءاللہ یہ بڑے ہیں اچھا یہ سارے پلانٹ جو ہیں میں نے گرافٹڈ وائٹنز میں لیے ہیں تو آپ بھی فرنس کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے روف ٹاپ پہ فروت پلانٹ لگا رہے ہیں تو آپ ہمیشہ ایسے پلانٹ لیں جو گرافٹڈ بھی ہو اور جن کی جو ہے مچیور ایج وہ کمپیٹ ہو چکی ہو تاکہ آپ کے پاس انہیں فروٹنگ میں زیادہ آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے تو یہاں پہ فرنس آپ نے پپیٹے کا پلانٹ دیکھا ہے یہ کچھ میں روز کی وائٹیز لائی تھی انگلیش روز اس کے علاوہ یہاں پہ فرنس آپ کو میں اگر دکھاؤں تو یہ میرے پلانٹ بہت میری وشترس میں تھا لیکن مجھے یہاں ملتاں میں کبھی ملا نہیں بہت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تو یہاں پہ جناب یہ ہے بیڈنگ ہارڈ کا پلانٹ اچھا اس میں دو شیڈ ہوتے ہیں ایک بلیک وائٹ اور ریڈ ہوتا ہے اور ایک یہ پرپلش اور ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو مجھے یہ والے کلر ملے تھے اور میں یہی اس کے دو پلانٹس لے آئی ہوں جو بہت ریزریبل بھی ملے تھے مجھے وہاں سے اور ایسے پلانٹ ملے تھے جو مچیور تھے اور فلاورنگ پہ آئے ہوئے تھے تو ان شورٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ کا سپیشل آپ نرسوی جائیں گے پتوکی تو آپ کو مہنگا پڑے گا لیکن اگر آپ ویسے وہاں کسی کام سے گئے ہیں یا آپ کو گزر ہوتا ہے تو آپ ضرور وہاں سے پلانٹس لیں آپ کو بہت ریزریبل اور بہت اچھے اور بہت ہی آلہ کالٹی کے جو پلانٹس ہیں وہ مل جائیں گے اور ایسے پلانٹس بھی مل جاتے ہیں جو آپ نے اپنے علاقے میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جیسے مجھے کافی پلانٹس ہے جو مجھے اپنے ایریے میں ملتان شہر میں نہیں ملے حالانکہ یہاں کی نرسریز کافی بڑی ہیں اور کافی پلانٹس مل جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو مجھے یہاں نہیں ملے وہ پتوکی میں آپ کو بہت آرام سے بہت ایسی مل جاتے ہیں تو جناب نرسریز سے پلانٹ لے کے آنا تھا فرسٹ مللہ اس کے بعد جناب سیکنڈ مللے میں مجھے یہ سارے پلانٹس جو ہے اپنے تیسری جو چھت ہے اس پر شفٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد تقریبن چار سے پانچ دن بعد میں ان پلانٹس کو ریپورٹ کرنا شروع کر دوں گی انشاءاللہ تو آج کل موسم بیسٹ ہے اگر آپ نے کوئی فلاورنگ پلانٹس یا کوئی پرمننٹ پلانٹس یا کوئی بھی سیزنل پلانٹس لینے ہیں تو آپ اس موسم میں لاکھیں لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت بیسٹ موسم ہے اور اس موسم میں لگائے ہوئے ہر پودہ ہر کٹنگ بہت ایسلی گروہ کرتی ہے اور یہ دیفرنس میرے پلانٹس کی چھوٹی سی شاپنگ امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ جب ہم پلانٹس لیتے ہیں اور جب ہم پلانٹس لیور ہوتے ہیں تو نہ صرف ہمیں پلانٹس بلکہ ہم کہیں پہ بھی کوئی پودہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے تو امید ہے فرنڈس آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا بیل نوٹیفکیشن کا بٹن لازمی آن کرنا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ